اے اللہ تُو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے ہر شئے میں حکمت ہے ہر شئے با مقصد ہے سبحانہ کا تُو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شئے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہیں جب بنا ماں خلق تہازہ باطلہ ایک اور جگہ آیا ہے عباس آیا تو نے یہ عباس پیدا نہیں کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہر شئے نتیجہ خیز ہے ہر شئے کے نتائی نکلتے ہیں گھاس کا تنکہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے تو آپ گوھر کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے گھاس کے تنکے کا بھی رول ہے سبحانہ کا فقہ اعظام اللہ اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف کیوں کیسے اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شئے بے مقصد نہیں نتیجہ خیز ہے فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلح نیک ملے اچھا ملے بدی کا صلح برا ملے عقل کہتی ہے لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے ممشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں استثناءات ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی ہے حرام خور دھوکہ دینے والے سعودی کاروبار کرنے والے ہیروین کا کاروبار کرنے والے ملشیات کا کاروبار کرنے والے انسان کے صفری جنسی جذبات کو بڑھکا کر عامدنی حاصل کرنے والے کوئیش کر رہے ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ گندم اس گندم پر رویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو اگنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے نیکوکاروں کو کیا ملا نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے ان کی نیکی کا کوئی صلح دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوا اس کے کہ ان پر درود پڑھیں اللہم صلی علیہ عبدکا و نبیکا و رسولکا و خلیلکا محمد و بارک و صالح درود پڑھیں اور بدترین انسانوں کو آپ کیا صدا دے سکتے ہٹلر میں اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک ایک روہ روہ نکال تھے اور اس کے مسلس کا بھی ایک ایک جو ہے علیہ دا کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی صدا ہو جاتی ہے کروڑوں انسان پتل ہوئے لاکھوں نہیں پورا یورپ برباد ہوا ہے تباہ ہوا خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا کہ دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے لیکن یہاں نہ جزا اتنی بھی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روگا لوگوں یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا اس نے لگا دیا اپنے آپ کون اسے صلاح دے گا یہاں اور کیا صلاح ہوگا اس نے اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان کے چینے بن گئے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ان کو یہاں کیا سزا دیا سکتی ہے لہٰذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے اور وہ عبوی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور عجر دیا جا سکتی ہے یہ ہے منطق اور عقل کا تحاصل خیر و شر یہ فطرت ہے خیر خیر ہے شر شر آج کل کے دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad only thinking makes it so نہیں نیکی نیکی ہے مدی مدی ہے اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے یہ مدی ہے یہ moral law ہے میں نے ترانٹ کا حوالہ دیا the moral law within ہمارے اندر ہے یہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے بدکاروں کو ان کی مدی کی سزا ملے وہ یہاں پورا نہیں ہوتا اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے پھر رشوتوں کے دندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے بڑا جو باہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کٹ لیتا ہے جرا کر کے فرض کیجئے یہ سارے مراحلیں تیہ کر لیے میں نے مثال دی تھی ایک بڑا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا پسٹل سے شوٹ کر دیا اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل تیہ کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی تو کیا سزا بنی اس کی وہ زندگی گزار چکا کھا پی چکا اپنے بچوں کو پال پوس چکا وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں اس کی بیوی بھی یا بوڑی ہے یا مر چکی ہے اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایا نہیں رہا ہے باپ کا اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گلندگی پھیلائے گی انسان کے آمال ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے میرے اور آپ کے آمال جبعہ ہو رہے ہیں کریڈٹ اور ڈیبٹ ہوتا ہے وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے ایک وہ آمال کے اثرات ہیں جو پیشے چھوٹ کر جاتے ہیں بِمَا قَدْدَمَا وَأَخْفَرَ وہ جو پیشے اثرات ہیں آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے تفیل ہی پڑھ رہا ہے جو روضہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے تفیل ہی روضہ رکھ رہا ہے حضور ہی نے سکھایا تھا اس لئے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد بِعَدَدِ مَنْ صَلَّ وَسَامُ بَارِقَ عَلَى مُحمدٍ بِعَدَدِ مَنْ قَامُ سجدہ وَقَامُ کہہ لیجئے رکعہ وَقَامُ کہہ لیجئے اہلا محمد پر ضرور بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ محنتیں مشقتیں تئیس برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی ایمان بالآخرت تک اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا کوئی تیری احتساب کے راستے میں ہائی ہونے والا نہیں ہوگا کوئی تیرے محاشمے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا کوئی مددگی